اللہ کے رسول فرمانے لگے سنو بھئی میرے غلاموں مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے حضور آپ کا تو دل صاف ہے آپ کا تو نور اعلیٰ نور ہے اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھول نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں جی درہ سناو بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا کرنا کرنا بعد جلدی کرنا بڑی پریشانی لگ گئی ہے جلدی بتا تو اب وہ بتائے گا تو اندر محل تو آئے گی لوگ سنتے ہیں تلاش میں رہتے وہ میری بات نہیں ہے عارف رومی کی بات ہے وہ کہتے ہیں مکھییاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گاند پہ بیٹھتی ہے کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے غلط بات تلاش کرتی ہے پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے